اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَهُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُ اس پر تھوڑی سی گفتگو دوسرا روہ جب شروع ہو رہا تھا اس وقت بھی گفتگو ہوئی تھی کل بھی گفتگو ہوئی تھی تھوڑی سی کہ ایک ہے شفاعت قہری اور ایک ہے شفاعت بالعذن اللہ کی بارگاہ میں کوئی کہر والی شفاعت کیسے کر سکتا ہے ہے ہی نہیں کوئی وہ تو شفاعت ہوگی محبت کی وجہ سے اور ایزن کی وجہ سے قرآن پاک کی اور آیات مبارکہ بھی اس پر شاہد ہیں وقت آنے پر چلتا رہے گا نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ شفاعت کیسے ہوگی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کو قیامت کے دن روک رکھا جائے گا کوئی انہیں پوچھے گا نہیں حتیٰ کہ اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے وہ کہیں گے کہ کاش ہم اپنے رب کے حضور کوئی صفارشی تلاش کریں تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اب قیامت کا دن ہے اس پر ذرا غور کمائیے گا قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے کدھر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور آدم علیہ السلام اللہ ہے یا غیر اللہ غیر اللہ مومن قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جو کہ غیر اللہ ہیں اچھا یہ حدیث کی الفاظ کا ترجمہ نہیں یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وضاعت کر رہا ہوں غیر اللہ ہیں اور کہیں گے کہ آپ آدم ہو تمام انسانوں کے باپ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے آپ کو جنت میں بسایا اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں حتیٰ کہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دیں وہ کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کا ارتکاب اس درخت کے کھانے سے ہوا تھا مسئلہ یاد رہے پہلے بیان کر چکا ہوں میں وہ مالک ہے اپنے بندوں کے بارے جو چاہے کہے انبیاء ہیں اپنے بارے میں جو چاہے کہیں ہمیں حق نہیں ہے ہم چھوٹے ہو کر بڑوں کے بارے میں کچھ بات کہیں گھر میں ماں اور باپ کی لڑائی نہیں ہوتی آپس میں وہ ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے رہے کہ اولاد کو عقو ہوتا ہے کہ وہی لفظ ایک دوسرے کے بارے اپنی ماں اور اپنے باپ کے بارے کہیں اور ماں باپ تو قربان ہیں انبیاء علیہ السلام کی شانیں بہت بڑی ہیں میں نے اس لئے بیان کیا کہیں اس لفظ سے دھوکہ نہ کھا جانا حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا بلکہ تو نو علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف محوظ فرمایا تھا جاؤ اللہ کا نبی آدم علیہ السلام کدھر بھیج رہے ہیں غیر اللہ کی طرف نو علیہ السلام کی طرف تو یہ کبھی نہ ذہن میں لانا کہ غیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے صرف اللہ یا اللہ اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے وہ نبی ہیں بس یہ ہے غیر اللہ کے پاس اللہ کے بندے کے پاس جانا ہے تو اللہ کا بندہ سمجھ کے جانا ہے معبود سمجھ کے ہر کسی کا حاجت روا اور مشکل کو شاہ اور ذرے ذرے کو جاننے والا سمجھ کر صرف اپنے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے ہر وقت ہر جگہ ہر کی مشکل آسان کرنے والا ہر وقت ہر جگہ ہر شیئے کی پوری حقیقت کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اچھا یہاں ہے ایک اور سوال آدم علیہ السلام کیا کہیں گے نو علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف معبود فرمایا حالانکہ پہلے نبی کون ہے آدم علیہ السلام لیکن آدم علیہ السلام کو نبوت وہیں مل گئی تھی یہ ابھی اہل زمین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وہ تو انہی سے چلنے تھے نا اس لیے یہاں حضرت نو علیہ السلام کا ذکر کیا گئے وہ نو علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے لاعلمی میں اپنے رب سے سوال کرنے سے سرزد ہوئی تھی بلکہ تم رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے یعنی غیر اللہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کیکر بھیجے گا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ فرمائیں گے تم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا سرکار سے کوئی گناہ نہیں ہوا لیکن پھر یہ کیوں کہا حضرت عام کیوں کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک ٹور کی بات ہوتی ہے دربار لگا ہوا ہو بادشاہ کسی سے خوش ہو جائے اور کہے جاتنو ست قتل معاف جاتنو اثاریاں اگلیاں بہنیاں تیریاں اثاریاں معاف مانگ توں کی مانگنے تو یہ عزاز کے کلمات ہوتے ہیں جا محبوبہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من زمبک و ما تأخر تو یہ سرکار کا عزاز ہے سرکار سے گناہ کا صدور نہیں ہوا ہے اچھا پھر آ جائیں گے سرکار کے پاس بندے اب بندے عرض کریں گے نا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اچھا ویسے بندے وہاں سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہیں گے کیا کبھی سوچا ہے یہی کہیں گے نا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قادنا یہی عرض کریں گے نا بندے ہماری کا ہماری گزارش تو سنیے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے عرض کروں گا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں تو اللہ مجھے اجازت دے گا پھر جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا سجدے میں پڑ جاؤں گا سجدہ ریز ہو جاؤں گا پھر جتنی دیر تک اللہ چاہے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا پھر اللہ فرمائے گا حبیبی اے میرے پیارے محبوب اے محمد چلو عرفہ را سکا اپنا سر انور تو اٹھاؤ اٹھاؤ سر انور سل تو تا مانگ جو مانگے گا ہم تمہیں دیں گے وشفہ تو شفہ کر سفارش تمہاری شفات قبول کی جائے گی وشفہ تو شفہ شفات قہری نہیں ہوگی شفات بالعزن ہوگی وشفہ تو شفہ سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی سرکار فرماتے ہیں میں رب کا یہ فرمان سر کر اپنا سر انور اٹھاؤں گا پھر میں اپنے اللہ کی وہ حمد و سنا بیان کروں گا جو اللہ اس وقت مجھے سکھائے گا پتہ یہ چلا اور نبی کریم علیہ السلام کے علم پاک کو ماپنے والو اللہ تو ہر آن ہر گھڑی اپنے محبوب کو سکھائے جا رہا ہے بلکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو علم عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے سکھائے گا میں ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا اللہ کی حمد و سنا کروں گا جب میں حمد و سنا کروں گا تو پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی محبوبہ یہ تیری حد ہے اتنوں کی صفات کر لے اتنوں کی صفارش کر اور وہ حد کیا ہے اس حدیث میں نہیں اگلی حدیث کے اندر وہ حد موجود ہے اللہ فرمائے گا انطلق چل تو آپ جا فأخرج اور نکال من کانا فی قلبہی مِسْقَالُ ذَرَّةٍ وَخَرْدَلَةٍ مِّنْ ایمان اور جس کے دل میں نہ رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے نہ اس کو نکال وہاں سے چل نکال لے وہاں سے سرکار فرماتے ہیں فَأَنْتَلَكُو میں پھر چلوں گا فَأَفْعَلُو میں یہ کام کروں گا نکالوں گا جہنم سے کس کو جس کے دل کے اندر ذرہ بھی ایمان ہے میں اس کو نکالوں گا اب کون نکالے گا جہنم سے سرکار فرماتے ہیں میں نکالوں گا پیچھے اللہ کا فرمان ہے جا جا کے کڑنا تو آپ جا کے کڑ مطانی مجھے کیوں لگتا ہے کسی حدیث میں شرع میں تو میں نے نہیں پڑا لگتا ہے سرکار نہ جہنم کے کنارے پاری نہ کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اپنے اممتیوں کا امم اس سے اشارہ یو تا جائے گا اشارہ ہوگا چالا پڑکتے بندے بار آجانگے پڑکتے پڑکتے یہ ٹچ کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے تو جو مصطفیہ ایسے کریں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا ایک بات کی طرف اور توجہ کرنا یہ جو ہمارے مخالفین ہیں بڑا زور لگاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو منافقوں کا پتہ نہیں تھا آیت بھی پڑھیں گے لا تعلمہم نحنو نعلمہم آیت بھی پڑھی پڑھیں گے اور اس کا صحیح معنی جب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے سورہ توبہ پر سنعذبہم مرتین وہاں انشاءاللہ اس کا مطلب صحیح مطلب جو ہے وہ بھی بیان کروں گا اب میرے دل میں الحمدللہ ایمان ہے آپ کے دلوں کے اندر بھی ایمان ہے کیا مجھے پتہ ہے آپ کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے آپ کو پتہ ہے میرے دل کے اندر کتنا ایمان ہے اندازہ ہی ہے نا لیکن سرکار صرف اندازہ کریں گے یا چالے جسے دیکھیں گے ایمان کی مقدار کتنی ہے ایمان کی مقدار کتنی ہے چالے چال تم ہی آجا تم ہی آجا تم ہی آجا تم ہی آجا تو ایمان یہاں ہوتا ہے نفاق بھی بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے یہ نہ کہنا کہ سرکار کو منافقوں کا پتہ نہیں تھا سرکار کو تو اپنے امتیوں کا بھی پتہ ہے کہ ایمان کا کتنا عصہ اس بندے کے دل کے اندر ہے سمہ اعودو سرکار کہتے ہیں میں یہ کام کر کے نا نکال کے جنگم سے لوگوں کو پھر میں واپس آ جاؤں گا فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدُ پھر میں وہی تعریفیں کروں گا اللہ کی بارگاہ میں سمہ اخر لہو ساجدہ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا فَيُقَالُ پھر کہا جائے گا يَا مُحَمَدُ اے پیارے محبوب عرفہ راسق سونیا سیرتے چکلے سر اٹھا اٹھا سر وَكُلْ تُسْمَا وَكُلْ سرکار فرماتے ہیں فَأَقُولُ پھر میں ارض کروں گا يَا رَبِّ اُمَّتِ اُمَّتِ يَا لَا مِرِ اُمَّتِ يَا لَا مِرِ اُمَّتِ يَا لَا مِرِ اُمَّتِ مِنْ اِمَان جَا مَحْدُ بَجَّا اور جس کے دل میں اوے رائی کے تھوڑے سے تھوڑے سے تھوڑے حصہ کیا بھی ایمان ہوگا جا اس کو بھی جہنم سے نکال لے فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّار پھر میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا سرکار فرماتے ہیں میں نکال لوں گا فَأَنْتَلَبُ فَأَفْعَلُ سرکار فرماتے ہیں پھر میں ایسے ہی کروں گا جاؤں گا پھر ایسے کروں گا سُمَّ عَوْضُ الرَّبِيَةَ پھر میں چوتھی بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گا فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدْ سُمَّ خِرُ لَهُ سَاجَدَ پھر سرکار فرماتے ہیں ہم سجدے میں گر جائیں گے پھر فَيُقَالُ يَا مُحَمَّد پھر اللہ فرمائے گا تُو فرماتو کہ تیری بات سنی جائے گی وَسَلْتُوْتَ اور تُو مانگ تجھے دیا جائے گا وَشْفَا تُو شَفَّا تُو شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی فَأَكُولُو تو ہم عرض کریں گے یا ربِ اے پروردگار اِعْذَنْ لِي فِي مَن قَالَ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّا یا اللہ بس مجھے اجازت دے دے جس نے ایک بار بھی یہ لا الہ الا اللہ کہا ہے نا میں اس کو جنم سے نکالوں یا اللہ دے اجازت مجھے قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكُمْ نَا مَحْبُوَ نَا یہ تجھے نہیں تیرے لئے نہیں اللہ کیا پہلے وعدہ کر رہا ہے تُو مانگ میں تجھے دوں گا اب یہاں کیا کہہ رہا ہے نا سونیا نا لَيْسَ لَكَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ لَكَنَي یہ بات تیرے لئے یہ نہیں ہے اب دیکھو مانی کیس انداز میں جا رہی ہے یہ بات ٹھکرائی نہیں جا رہی اللہ فرماتا ہے وَلَاكِنْ لیکن مَحْبُوَ وَعِزَّتِ اب مجھے میری عزت کی قسم وَجَلَالِي اور میرے جلال کی قسم وَكِبْرِيَائِ اور میری کیبْرِيَائِ کی قسم وَعَزْمَتِ میری عزمت کی قسم لَا أُخْرِجَنَّ مِنْهَا میں خود اس کو نکالوں گا آیا میں خود نکالوں گا من قال لا الہ الا اللہ محبوبات جس کے دل میں ذرہ بھی ہے لا الہ الا اللہ اس کو میں خود نکالوں گا نکالا پہلے بھی اللہ نہیں ہے پہلے مصطفیٰ کے وسیلے سے پر اب مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے نا جس نے اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شان کو ظاہر کر رہا ہے کہ محبوبہ تو انہیں کہا اب تجھے نہیں بھیجوں گا میں خود نکالوں گا ایک حدیث شریف میں ہے سرکار نے یہ حدیث بیان کر کے پھر وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وہ کیا ہے عَسَا أَنْ يَبْعَسَكَ رَبْدُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اب یہ دیکھو کتنی شان ہے سرکار کی یہ جو لوگ شفاعت کا بالکل انکار کرتے ہیں انہیں نہیں انکار کرنا چاہیے یہ تو قرآن کی خلاف وردی ہے ہاں یوں کہو شفاعت قحری نہیں چلے گی شفاعت بالعذن چلے گی ویسے سرکارِ عَلَى حضرت نے ایک بڑی بات بھی بیان کی پیاری بات بخشنا تو اللہ نہیں ہے اللہ کو نہیں پتا کس کچھ کو میں نے بخشنے پتا اللہ کو یہ ہے سارا کچھ کرنا ہے لیکن یہ سرکار کا واسطہ کیوں درمیان میں اچھا اس سے پہلے جنابِ آدم کے پاس جائیں گے لوگ جنابِ نو کے پاس جنابِ عبرہیم کے پاس جنابِ موسیٰ کے پاس جنابِ عیسیٰ کے پاس یہ پانچ جلیلالپیغمبروں کے پاس پھرا کر اللہ تعالی ہمیں سرکار کی بارگاہ میں بھیجے گا آج میں حدیث بیان کر رہا ہوں مجھے یاد ہے تم سن رہے ہو تمہیں یاد ہے تم نے کئی بار پہلے بھی سنی تم سب کو یاد ہے قیامت کے دن بھول جائے گی سب کو کسی طرف بات نہیں بننی بات بنے گی تو سرکار کی بارگاہ میں لیکن ہم ڈریکٹ سرکار کی بارگاہ میں کیوں نہیں جائیں گے اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے نا لوگوں کے مزاج کیسے ہیں آج امینے بھی ہے امپیے بھی ہے اور لوگ بھی ہیں کسی کا کام اٹھکا ہو وہ کسی کے پاس چلا جاو یار میرے بانی ساڑا کامتے کرا دے کیوں نہیں تو اڑا کام اٹھا کام کرانے کرا نہ وہ کام کروا دے تو تم کہتے ہو مٹھائی کا ڈبا بھی لے کر جاتے ہو شکریہ بھی ادا کرتے لیکن ایک بات کرتے ہو ہاں امینے صاحب نے مارا کام کروا دیا ہے لیکن کام کو اتنا بڑا تھا نہیں اگر امپیے کے پاس چلے جاتے ہیں یہ کام اس نے بھی کرا دینا تھا یہ ایک مزاج بھی ہے اگر یہ اللہ تعالی ہمیں اتنے چکر لکوا کر سرکار کی بارگاہ میں نہ بھیجے نا ڈریکٹی بھیجے تو کئیوں کو پتا ہے نا اللہ کو بھی انہوں نے کہا اللہ اے دے سرکار دی کڑی ٹو رے اسی تھی آدم علیہ السلام کل گئی نہیں نہیں تے ایک کم تھی انہوں نے بھی کرا دینا سی اسی تھی نو علیہ السلام کل گئی نہیں ایک کم تھی انہوں نے بھی کرا دینا سی اسی تھی اے سرکار تک ٹھیک کم کرا دیتا ہے پر اے اور بھی کرا سکتے سن اللہ سارے ہم کل پھرا کے جائے جاؤ خلیل و نجی کیسے ہیں شیر مسیح و صفی سب سے کہیں کہیں نہ بنیں یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنِ اور یاد کرو اس عذر کا عامل یہ کالا ہے یاد کرو کہ جب کہاں اللہ نے اس سے پہلے ہے اِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنِ آزمایا اِبْرَاهِيم کو اس کے رب نے چند باتوں میں تو اس کو پورا کر دیا ابراہیم نے ان چیزوں کو پورا دیا کتابوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ آ جاتا ہے اللہ نے امتحان لیا کیا ناخن تراشا کرو بغل کے بال صاف کیا کرو اس طرح کی چیزوں کے بھی ذکر کر دیتے ہیں یہ اس طرح کی چیزوں سے امتحان اللہ نہیں لیتا اس کی شان سے بہید ہے یہ اچھا ہم امتحان اس لیے لیتے ہیں لڑکوں کا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لڑکے کی صحیح صلاحیت کتنی ہے اللہ کو تو ذرے ذرے کا پتہ ہے نا تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے اور یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کا حکم دیا تو انہوں نے اس کو پورا کیا حکم دیا چل لگا دے چھلانگ آگ میں چھلانگ لگا دے لگا دی چھلانگ جان کی پرواہ نہیں کی جب اڑتے ہوئے جا رہے تھے جناب جبریل آگے اللہ کا من حاجتن یا عبراہیم عبراہیم کسی چیز کی ضرورت ہے میں تیری مدد کے لیے پہنچوں فرمایا یہ بتاؤ وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا وہ تو جانتا ہے فرمایا نہیں جب وہ جانتا ہے پھر تیری ضرورت نہیں یہاں لوگ کہیں گے دیکھو نا پھر اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں نا کر سکتا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو یہ تھا نا انہوں نے جناب جبریل کی مدد قبول نہیں کی اور چل ابراہیم علیہ السلام کی توہید تو بہت اونچی تھی نا جبریل کیوں آگیا تھا مدد کرنے کے لیے جو رہتا بھی صدرت المنتحہ پر ہے اس کو اللہ نے بھیجا تھا نا جا پتا چلا اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کی مدد کرتا ہے اگر بندے کی مرضی ہے وہ کسی کی مدد قبول کرے یا نہ کرے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تار تو ادھر ڈہرمٹ جڑی ہوئی تھی نا جب آزمایا ہاں جی چھلانگ لگا دی چھلانگ چالے ابراہیم یہ تیرہ سال کا تیرا بیٹا ہے پھیر دے اس کے گلے پر چھوڑی پورا کر دیا ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اچھا اب یہ دیکھو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے وہ کیوں پہلے یعودیوں کا ذکر تھا نا عیسائیوں کا ذکر تھا درمیان میں مشرقوں کا بھی ذکر آیا یہ سارے کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں ہمارا دین ابراہیمی ہے ابراہیم یعودی تھے ابراہیم انسائی تھے سارے یہی کہتے تھے نا اب اللہ فرما رہا ہے میں بتاتا ہوں کہ ابراہیم تھے گیا قال اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اے ابراہیم پیارے میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں یعنی میں تمہیں رسالت کا منصب عطا کرنے والا ہوں وہ حضرات جو شریعت لے کر آتے ہیں نا قانون لے کر آتے ہیں ان سب کا پیشوا میں تمہیں بنانے والا ہوں ایک ترجمہ اس کا شیعوں کی امامت کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے دوسرا ترجمہ کہ ابراہیم پیارے جو بھی میری بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوگا جو بھی مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوگا جو بھی میرے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوگا میں تم کو ان سب کا امام بنا ہوگا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ تُو انہی کا امام ہوگا جو میری بارگاہ میں جھکنے والے ہوں گے اور جو ظالم ہوں گے میری بارگاہ میں جھکنے والے نہیں ہوں گے یہ میرا وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے بس یہ امامت کا منصب تُو پیشوا ہے ان کا جو میرے فرما بردار ہوں گے دل سے میری بارگاہ میں جھکنے والے ہوں گے ایک شان عبراہیم علیہ السلام کی یہ بیان ہوئی اب دوسری وَإِذْ جَعْلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت کو گھر کو یا بیت اللہ کو کعبہ کو لوگوں کے لیے مسابہ وَأَمْنَا اور اَمَن کی جگہ مسابہ کہتے ہیں جہاں لوگ بار بار پلٹ کے آئیں مسابہ جہاں لوگ بار بار پلٹ کے آئیں مسابہ ہم ایک مرتبہ لیبیا بھی گئے تھے یہ پتہ نہیں سن ایٹی نائن کی بات ہے وہ کذافی صاحب کا دور تھا تو ہمیں جہاں رکھا گیا تھا اس جگہ کا نامی مطابہ تھا وہ مطابہ کہتے تھے مطابہ ہم تو مصابہ ہیں نا قرآن تو مصابہ ہے نا ہم کہے مطابیش مطابہ پھر اس نے یہ آیت پڑھ کے بتایا یہ مصابہ نہیں کہتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے پلٹنے کی جگہ بنایا اجتماع کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا قربان جائیں یہ مکہ شریف کتنے امن کی جگہ ہے سگ باپ کا قاتل بھی ہو نا حرم میں اس کو کچھ نہیں کہتے آپ وہاں جو جڑی بوٹیاں گتی ہیں تم وہاں ان کو نہیں چھیڑ سکتے کسی پرندے کو وہاں سے آپ شکار نہیں کر سکتے امن کی جگہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور عبراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بنا لو نماز کی جگہ بنا لو کہاں جہاں عبراہیم کے قدم لگے تھے وَاسْ جَگَا کو مسلح بنا لو تفصیل اس کی ایا کا نابدوں میں میں بیان کر چکا ہوں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اور ہم نے حکم دیا تھا عبراہیم کو اور اسماعیل کو کس بات کا اَنْتَحِرَا بَيْتِيَا کہ میرے اس گھر کو صاف ستھرہ رکھنا ہے صاف ستھرہ کیس طرح رکھنا ہے کوئی گھند وند نہ ہو کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ لوگ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ ذرا کوئی قراہت محسوس کرنا بلکل صاف ستھرہ اللہ کا گھر رکھنا ہے ایک دوسرا اس میرے گھر کو شرک سے بھی پاک رکھنا ہے کوئی مورتی نہ وہاں رکھ دینا کسی کو رکھنے نہ دینا یہ کام نہیں کرنا تاکہ لوگ پوجا پات کریں او جی ساڑے حبل صاحب ہیں نہ ایسے نہیں کرنا پاک صاف رکھنا ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی اور روحانی نجاست سے بھی پاک رکھنا لطائفینہ کن کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے یہاں مفسرین نے لکھا ہے تائفین سے مراد ہیں باہر سے آنے والے تواف کرنے والے وَلَعَاكِفِينَا اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے یہاں سے مراد ہیں مقامی لوگ مکی لوگ جو ہیں وَرْرُقَّعِ اور رکو کرنے والوں کے لیے وَسْسُجُود اور وَرْرُقَّعِ السُجُود اور رکو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے تم نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے یہ جو اللہ کے گھر کی خدمت ہے نا اس سے کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے بلکہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تم ہارے پڑوس کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اس کی خدمت کیا کرو اس کی صفائی کیا کرو میں نے دیکھا کئی طلبہ ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں نا کئی تو بادشاہ ہوتے ہیں نا پوچھتے ہی نہیں کسی کو اور کئیوں کو دیکھا میں نے رات کے وقت جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا وہ یہاں ٹوٹیاں صاف کر رہے ہوتے تھے یہ ہم نے دیکھا ہے طلبہ کو تو مسجد کی خدمت کرنا اللہ کے گھر کی خدمت کرنا انبیاء کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حضرت بھی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو نا اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پہلے تو اللہ تعالیٰ کچھ ہدایات دے رہا ہے اب یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ رہے ہیں اب یہ دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اور یاد کرو جب فرمائے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب یا ربے یہ اصل میں یا یہاں متکلم کی محضو اے میرے رب اِجَلْحَاظَ بَلَدًا آمِنَا مالک اس شہر کو نہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے کیا دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یارو کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں مکہ کیا پور امن شہر ہے وا وا وَرْزُقَهْ لَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مکہ شریف جاؤ گے نا تمہیں کوئی جگہ اسی نظر نہیں آئی کی کہ وہاں تم سبزیاں اگا سکو ارائیم بھی بیخدین ایتھ سڑا بڑنے گا کی ہاں وہ دیکھتے ہیں کیسے سبزیاں اگایں ہم یہاں یہاں تو کھیتی باری کی جگہ نہیں یہ تو پتھریلی زمین ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب العالمین یہ جو ہیں نا اس کے اہل رہنے والے مالک ان کو رزق دے نا پھلوں کا پھلوں کا اور کیا دعا قبول ہوئی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پھل یہاں نہیں ملتے وہاں موجود ہوتے ہیں وہاں فرطہ داد میں پھل وہاں موجود ہیں اچھا وہ تھا نا ذہن میں کہ اللہ نے کہا فرمایا تھا لا جنالو احد الظالمین اب ابراہیم علیہ السلام مرض کرتے ہیں ار یا اللہ پھل دینا کن کو من آمن منہم باللہ والیوم اللہ خیر جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے نہ اس کو یا اللہ یہ رزق بھی نہ اب کن کن پر ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ اللہ پر ایمان یہ ہے مبدہ ابتداء اور آخرت کا دن یہ ہے معاد جہاں لوٹ کے جانا ہے صاحب نے تو دونوں چیزوں کا ذکر کر کے مبدہ معاد سارا کچھ ہی اس کے اندر آگیا تو یا اللہ جو بھی ان مکہ والوں میں سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے یا اللہ اسے پھلوں کا رزق دے اب اللہ فرماتا ہے نہیں ابراہیم پیارے فرمایا وَمَنْ كَفَرَا جو انکار بھی کرے گا فَأُمَتْعُهُ قَلِيلًا یہ دنیا کو جو زندگی ہے نا اس میں اس کو دوں گا میں کھان پینوں نہیں روکنگا میں آیا فَأُمَتْعُهُ میں اس کو دوں گا کھانے پینے کو سمان دوں گا قلیلہ یہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے نا اس میں میں اسے رزق دوں گا سمہ پھر جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی اَغْتَرُّهُ الٰى عَذَابِ النَّارِ میں اس کو جہنم کی عذاب کی طرف کھینج کر لے جاؤں گا وہ بے سن مسیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِينَ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قوائد کو بیت اللہ کے قوائد کو بنیادوں کو اٹھا رہے تھے وَإِسْمَعِيلَ اور إِسْمَعِيلَ علیہ السلام یہاں سے پتا چلا کہ قعبہ شریف کے اصل بانی ابراہیم علیہ السلام نہیں کیونکہ وہ کن کو اٹھا رہے تھے بنیادوں کو اور یہ مکہ شریف تو اب تو خیر تعمیرات کی وجہ سے وہ سہلاب کے پانی کی جگہ نہیں رہی ہے پہلے سہلاب کا پانی اسی رستے سے گزرتا تھا اور سہلاب کے پانی نے مکہ کی دیواروں کو توڑ پھوڑ دیا تھا تو پہلے اس کی بنیادت تھی وہ کس نے بنائی تھی آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کیا اٹھا رہے تھے اس کی بنیادوں کو اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی اور پھر دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا یا اللہ تمہاری طرف سے یہ میند قبول کر لے پتا چلا کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہو نا نیکی کا اس میں اکڑ نہیں آنی چاہیے کہ اے میں یہ کام کر رہا ہوں نہیں دیکھو نا وہ عبادت کر رہے ہیں کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور آجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ ہماری میند قبول فرما تو ہمیں بھی چاہیے نماز نصیب ہو جائے ربنا تقبل منہ دروش شریف نصیب ہو جائے ربنا تقبل منہ کوئی نیکی نصیب ہو جائے ربنا تقبل منہ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ لَلِينَ یا اللہ تو قبول فرمانے والا ہے جاننے والا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما برداری رکھنا اصل یہ چیز ہے اصل کہ بندہ رب کا فرما بردار ہو اور رب کی فرما برداری کیسے کرنی ہے یہ کون بتائے گا یہ نبی بتائے گا رسول اللہ کے واسطہ سے تو توحید بھی اپنی جگہ پر اور رسالت بھی اپنی جگہ پر جو بندہ یہ سمجھے نہ کہ میں رسول اللہ کے بغیر اللہ تک پہنچ جاؤں گا بالکل غلط بات ہے خلاف پیمبر قصرہ گزیر جس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کا رستہ اختیار کیا نہیں وہ کہیں جنت نہیں جا سکتا یا اللہ ہم دونوں کو نہ فرما بردار لکھ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور جو ہم دونوں کی اولاد ہیں دو کون کون ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام ہم دونوں کی اولاد میں سے اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَلَّق یا اللہ ایک گروپ تیرا فرما بردار رہے سارے اولاد کا بیڑا غرق نہ ہو جائے اب یہ کس اولاد کی بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد چلی ہے حضرت عساق علیہ السلام سے اور ایک اولاد چلی ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام سے تو یہ دعا کس اولاد کے لیے ہو رہی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے یا اللہ ہماری ساری اولاد کا بھیڑا گرک نہ ہو جائیں سارے بھی ایمان نہ ہو جائیں یا اللہ تیری مربانی اپنا فضل کرنا اور ایک گرپ مسلمانوں کا اس میں سے رہے وَعَرَنَا مَنَاسِقَنَا اور یا اللہ ہمیں دکھا دے ہمارے مناسک انسک کی جگہ ہے جمع ہے مناسک عبادت کے طریقے حج کے طریقے یہ ہمیں ہماری عبادت کے قائدے بتا دے وَتُبْ عَلَيْنَا اور یا اللہ ہم پر رحمت سے متوجہ ہو جائیں رحمت سے متوجہ ہو جائیں کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں جد الانبیاء ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ رحم کرنا تو یار تم بھی دعا مانگونا یا اللہ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کی برکت سے تُبْ عَلَيْنَا ہم پر رحمتی فرمانا یا اللہ تیرے دین کے لئے لگے ہوئے ہیں تیرے قرآن کی خدمت کے لئے لگے ہوئے ہیں تُبْ عَلَيْنَا یا اللہ کانڈ نہ لگن دیں یا اللہ ہم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائیں بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے رحمت فرمانے والا ہے رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے پروردگار بھیج دے ان میں کن میں امتِ مسلمہ میں رسولا شان والا رسول مِّنْهُمْ جو انی میں سے ہو گئے ہیں انی میں سے یا اللہ یہ جو مسلمان گروپ ہے نا ماری اولاد کا تو اپنا شان والا رسول جس نے مکہ بسانا ہے نا کعبہ بسانا ہے یا اللہ اس کو ہماری اولاد کے مسلم گروپ میں سے بھیجے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آِيَاتِكَ اور وہ مصطفیٰ کرے گا کیا یا اللہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے گا وَالْحِکْمَتَ اور پختہ باتیں شکھائے گا حکمت شکھائے گا دانائی شکھائے گا وَيُعُزَكِّهِمْ اور یہ پاک بھی کرے سُتھرہ بھی کرے پاک بھی کرے سُتھرہ بھی کرے اب دیکھئے کپڑے ہمارے مہلے ہوتے ہیں اور یہ سُتھرے بھی ہوتے ہیں ہمارے کپڑے کیسے سُتھرے ہوتے ہیں پانی کے ساتھ سابن کے ساتھ سرف کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں نا پاکیزہ سُتھرے ہوتے ہیں لیکن اگر پلیت کپڑا پانی کے قریب ہی نہ جائے یا پانی اس کے قریب نہ آئے یہ سرف کے قریب نہ جائے سرف اس کے قریب نہ جائے پھر یہ پلیت کپڑا پاک ہوتا ہے نہیں دل جس کا پلیت ہونا جب تک یہ بارگاہ مصطفیہ میں نہ نہ جائے مصطفیہ اس کو قریب کی دولت نہ نہ عطا فرمائے اتنی دیر تک یہ اندر پاک نہیں ہوتا اندر پاک تب ہی ہوتا جب مصطفیہ کو اپنا نگران مانتو وَيُزَكِّهِمْ اور وہ ان کو پاک بھی فرمائے گا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے وَمَنْ يَرَّبُ عَمِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِهَا نَفْسَهَا اچھا رغے وَيَرْغَبُ کا سِلَى الٰہ آئے تو اس کا معنی ہے ادھر توجہ کرنا رغبت کرنا اور جب رغب يَرْغَبُ کے بعد آن نا آجائے تو اس کا معنی ہے مو پھیر لینا من رغب انسنتی آتا ہے نا جس نے میری سنت سے مو موڑا فَلَيْسَ مِنِّي وہ میرے طریقے پر ہی نہیں ہے اور کون ہے جو عبراہیم کے دین سے مو پھیرے گا اللہ مگر من صَفِهَا نَفْسَا جس نے اپنے آپ کو بے وکوف بنایا یعنی ابراہیم کے دین سے مو موڑنے والا پاگل ہے بے وکوف ہے یو تم نے تو ان کے دین سے مو موڑا ہے عیسائیو تم نے تو ان کے دین سے مو موڑا ہے اور میرا محبوب وہی دین تو لے کر آیا ہے میں نے ہی بھیجا اس کو وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے اس کو چن لیا ہے دنیا میں دنیا میں ہم نے اس کو چن لیا ہے بعد میں جتنے بھی نبی آئے سارے انہی کی اولاد میں سے آئے نا ہم نے اس کو چن لیا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور بے شک یہ آخرت میں ہمارے انتہائی قریبی لوگوں میں سے ہوگا یہ سالحین میں سے ہوگا کیوں ہوگا اس لیے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب کہا اس کو اس کے رب نے جھکا دے سر مان لے یہ باق قَالَ أَسْلِمْ تُلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فٹس نے کہا میں جو تھارے کائنات کا پالنہار ہے میں اس کے آنگے سر جھکاتا ہوں وَوَسَّى بِهَا عِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَّاكُبُ اور نصیحت فرمائی وسیحت فرمائی اسی ملت کی یہ نا پیچھے ہے نا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ تو بِهَا کا مرجع یہی ملت ہے اور نصیحت فرمائی وسیحت فرمائی ہم نے اسی ملت کی وسیحت فرمائی اسی ملت کی عِبْرَاهِيمُ عِبْرَاهِيمُ نے کس کو کی بنی ہے اپنے بیٹوں کو وَيَاكُبُ اور یہی وسیحت یاکُب علیہ السلام نے کی تھی کیا کہا تھا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينِ بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پھر ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو جب تمہاری جان نکلنے لگے اس وقت بھی تمہاری گردن میں اللہ کی عبدیجت کا پٹا موجود ہونا چاہیے تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے ابراہیم عیسائی تھے یاکُب علیہ السلام یہودی تھے تم یہ کہتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ یہ بتوں کی پوجا کریں گے ہم دوسروں کی پوجا کریں گے اللہ ایک کی پوجا نہیں کریں گے تم الزام لگا رہے ہو حضرتِ یاکُب علیہ السلام پر اَنْ كُنْ تُمْ شُهَدَاءِ اِذَحَدَرَى يَاقُوبَ الْمُوت کیا تم موجود تھے جب آگئی حضرتِ یاکُوب علیہ السلام کو موت کیا تم اس وقت موجود تھے یہ کہنے والے کہ نہیں حضرتِ یاکُوب علیہ السلام وہ تو شرک کرتے تھے تم موجود تھے اس وقت جو ان پر الزام لگا رہے ہو انہوں نے مرتے وقت وسیعت کی تھی یہ ہوگی رہنا تم الزام لگا رہے ہو اِذَقَادَ بَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِيهِ چلیے یہ کل سے مولا يَسَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِيهِ